اسلام علیکم ڈاپٹر حسین بشکولاچی یوٹیوب جنرل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آج ہم جب ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کی میڈیکل اینڈینٹل کالیجز ٹیسٹریز کو انٹی کیٹ کہتے ہیں وہ کوئی بائیس دن کے بعد پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کی نگرانی میں چاروں صوبوں میں ہوگی اور اسلام آباد میں بھی ہوگی ہم امید رکھتے ہیں کہ اپنے اچھی تیاری کر لی ہوگی اور آج ہم بتاتے ہیں کہ آپ ریوین کیسے کریں گے اور تھوڑے وقت میں آپ اکیس دنوں میں کیسے اپنی ایمٹی کیٹ کی تیاری کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی ٹیسٹ اگر آ جائے تو اس کے لیے آپ کیسے تیاری کر سکے گے تو اس کے لیے میں نے دو جو ہے وہ ویگ سائٹ کو زیادہ تر دیکھا تھا ایک پریشانت کی ہے جس کو ایکسپرٹ ہم بکا جاتا ہے اس نے ریوین پہ زیادہ فوکس کیا ہے اور ایک جو ہے وہ راجر ہیوبرمن جو ہے امریکہ کے بہت پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں نیرو سرجن ہیں انہیں نیرو پلاسٹیسٹی پہ بات کی ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کس طرح چیزوں کو یاد کرتی ہیں اور کس طرح یہ چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے ہیں اور اس میں انہیں ایک سینٹر بتایا ہے ہپو کیمپس یہ دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں نیوران ہوتی ہیں اور آپ کی دشاری آپ کی ذہانت آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر ایفیکٹ کرتی ہیں اور اگر آپ نے چھوٹی عمر میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا ہے نیوٹریشن کا خاص طور پر خیال نہیں رکھا ہے تو ہپو کیمپس کی ڈیویلپمنٹ تھوڑی کم ہوتی ہے اور آپ کی میموری اور اس کو بڑھنا اور اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا ایک نیچرل نیسے ڈوانٹے جا جاتا ہے اب آتے ہیں وہ بعد میں ہم بات کریں گے لیکن آپ کو ریوین جو ہے اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ریوین ایک سکل ہے نہ کہ صرف ایک موقع ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر ریوین کر کے سو جانا ہے تو ریوین کے لیے آپ کو پہلے تو سبجیکٹ جو ہے وہ تھیوری والے کون سے ہیں اور بائیو اسٹیٹکس یا میتھامیٹکس یا جو فارمولہ والے وہ سبجیکٹ کون سے ہیں جس کو وہ تھی اور این میں یا نیومرالز میں یا میتھامیٹکس میں ڈیوائی کر رہے ہیں تو آپ کو جو تھیوری والے سبجیکٹ ہیں وہ تھوڑے زیادہ پڑھنے پڑھیں گے مثال کے طور پر آپ اگر روزانہ ایک گھنٹہ پڑھتے ہیں تو آپ کو چالیس منٹ تھیوری پہ دھیان دینا ہوگا اور بیس منٹ جو ہے وہ آپ کو ریوین کرنے پڑے گی جس کو ہم میتھامیٹکس یا فارمولہ والی سائٹ کریں کیونکہ وہ جب آپ تھوڑا ایک دو مرتبہ ریوین کریں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے کیونکہ بڑی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ریوین کے لیے کچھ سٹیپس کرنے پڑیں گے کہ آپ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں ایک جو ہے وہ ساتھ دن کی ریوین ہے اور ایک اکیس دن کی ریوین ہے اس کو آپ کیسے منیج کریں گے ساتھ دن والی ریوین کو آپ شروع کریں گے جب بھی کوئی ٹاپک آپ کے سامنے ہیں تو آپ اس کو پہلے تھوڑا پڑھیں گے یہاں آپ لیکچر سنیں گے اور کچھ نوٹس بنا لیں گے یہ اس کا پہلا حصہ ہے اس کے بعد اسی ٹائم آپ نوٹس کو نہ پڑھیں تھوڑی دیر آپ ریسٹ کر کے ایک کوئی نظر جو ہے وہ آپ لگا لیں اس پر اور اس میں جو آپ کو چیزیں نظر آئیں ان کو آپ تھوڑا دھیان میں رکھیں کہ اس میں کیا میں نے آج لرنڈ کیا ہے کونسے نئے ٹرمس کونسے نئے کنسپٹ آئیڈیاز اور کچھ تجربے ایکسپریمنٹ اس میں انہیں کیا کیے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑا ریڈنگ کے لیے جو ہے ریڈنگ اور لرننگ میں آپ کو ریوین میں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا اور فاسٹ ریڈنگ جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ ایک ٹیکنک بتاتے ہیں کہ ایک جو ہے آپ پڑھ کے یا آواز نکال کے یا زبان سے پڑھ کے پڑھتے ہیں پڑھے آواز میں مثال کے طور پر یہ اخوار میرے پاس پڑھی ہے یعنی یہ کتاب پڑھا ہے تو اس کو میں ایسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہوں اور اس کو میں آواز سے بھی پڑھ سکتا ہوں مثال تور کلوچستان میں ایڑو ماغول ٹھائلو بھی ہو جانا تو اس کو آپ جو ہے وہ یہاں سے بلکل خاموشی سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو جو خاموشی سے یہاں آپ جو پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ فاسٹ ریڈنگ کہہ سکتے ہیں اور جو زبان سے آپ پڑھتے ہیں وہ سلو ریڈنگ ہے جب بھی آپ کتاب پھولیں تو آپ وہ فاسٹ ریڈنگ کی طرف جائیں اور جلدی سے آپ وہ چیزیں دیکھنا شروع کریں اور اس کو اپنے ذہن میں ریجسٹر کرتے جائیں دوسرا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ جس کو فنگر ٹیکنیک کہتے ہیں آپ جب صرف ایسے ہاتھ میں پکڑھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کا استعمال نہیں ہوتا ہے آپ آنکھوں کا دماغ کا ہوتا ہے اگر آپ یہی بلوچستان میں ایڈو ماہول ڈھائیوانی میں انگلی رکھ کے پڑھوں گا تو برین فوکس ہوگا زیادہ اور آپ کے میموری سیل میں یہ کیمپس میں یہ انفرمیشن زیادہ جائے گی اگر انگلی کو آپ چھوڑ دیں آپ کوئی کھلم پکڑ لیں اور اس کو ایسے گھماتے جائیں پینسل کو گھماتے جائیں کوئی اور چیز ہاتھ میں پکڑ لیں that will improve your memory اس کے بعد آپ کو ایک نوٹ بک ٹیکنیک بتائی جا رہی ہے جس میں آپ جب بھی پڑھیں تو سائید میں ایک چھوٹا سا rough نوٹ بک رکھیں اور جو چیز آپ کو تھوڑا اچھی اپلی کریں سمجھ میں آئے اس کو دو چار لفظوں میں آپ لکھ لیں اور پھر اس کو جب وہ چپٹر ختم ہو جائے تو اس پر ایک نظر آپ ڈال لیں یہ صرف ہم ایمٹی کیٹ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہر ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک وہ میں ساری چیزوں کو نہیں پڑھیں آپ بیس منٹ جس کو پرو موڈورو ٹیکنیک آ جاتا ہے بیس منٹ پڑھیں آنچ منٹ کا وقفہ لیں سانس لیں ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو اگر نیت یا سستی ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ نے نیورانس کو اور میموری کو پڑھنے کا موقع بھی بل جائے گا اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کا جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو کیمپس میں بھی آپ کو الیکٹیو رکھنے کے لیے جو نیورانس ہیں آپ کو دو چار چیزیں کرنے پڑیں گی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں تو اس میں تھوڑا وقت کا ضرور دیں تاکہ وہ جو نیورانس ہیں وہ آپس میں اپنے کلیکشن بنا سکیں اور میموری کو شان ٹرم سے لام ٹرم تکر لے گا ہے جو آپ کو پھر کسی انتہام میں کام آ جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ ایک دو حصہ ہے اس کو گیپ ایفیکٹ ڈاکٹر گوبرمین کہہ رہا ہے گیپ ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں تو تھوڑا آپ ضرور وقت پڑھیں آپ نے دیکھا ہوئے کہ اسکولوں میں بھی ریٹیشن ہوتی ہے وقت پڑھا ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ بھی بات کر رہا تھا کہ آپ کا میموری کو کیسے فاسٹ اسٹاڈی کر سکتے ہیں اس کی ایک ویڈیو بھی ہے جس میں کہا جائے کہ اپٹیمل پروٹوکول فار اسٹاڈنگ انڈ لرننگ یہ اس کا ٹاپک ہے تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گیپ ایفیکٹ ضرور رکھیں اور گرین کو تھوڑا آپ بک جس میں گریڈن ٹیکنیک ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور ایک اس نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ فوکس کی پریکٹس آپ ضرور کریں تاکہ ڈسٹریکشن نہ ہوں فوکس کے لئے وہ کہتا ہے یا تو آپ کوئی نماز پڑھ لیں عبادت کر لیں یا پھر آپ کوئی ایسی تصویر رکھ کے اس کو سامنے جو ہے وہ آپ دیکھیں اور اپنے ذہن کو کسی چیز پر فوکس کرنے کی ایک ٹریننگ دیں تاکہ ڈسٹریکشن نماز پڑھ لیں اپنے ذہنی اپنے ذہنی تو یہ تو ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہارمونز ہیں جس میں وہ اپنے پرین کا بھی کہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ہپوکیمتر سے ریلیز ہوتے ہیں اور میموری میں رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں اس کے بعد آپ ایک سیلف اسٹڈی کا پروگرام بنائیں سیلف اسٹڈی کا مطلب ہے کہ جب آپ اکیلے پڑھیں گے تو آپ زیادہ پڑھ سکیں گے لیکن جب آپ دوسروں کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھانے اور یاد کرنے کا موقع ملے گا تو جب بھی آپ پڑھیں تو آپ اکیلے پڑھیں دیان سے پڑھیں اور جب اس کو پڑھ لیں تو آپ اپنے کلی گروپ میں اس کو پڑھیں جس کو سیلف ٹیچنگ بھی کہا جا رہا ہے اب آ جاتے ہیں آخر میں ہم کہ آپ کو اگر نیت آ رہی ہے سستی ہے یاد نہیں آ رہا ہے تو ایک ہے جب بھی آپ کو نیت آئے تو آپ وہ اٹھ کڑے ہوں واق کریں پڑھیں اور دوسرا ہے جو لاسٹ والی وہ بتا رہا ہے کہ امیجینیشن آپ جب بھی پڑھ لیں تو کتاب کو رکھ لیں آنکھیں بند کر لیں یا ایسے ہی سوچ لیں اور اپنے آپ کو سنانا یا شروع کریں تاکہ آپ اس میں کس طرح سے اس کو سمجھ کریں دوسرا یہ کیونکہ ہماری لینگویج انگریجی نہیں ہے جان سارے انگریجی میں ہیں تو آپ ہمیشہ جب بھی کوئی ٹاپک پڑھیں تو اس کو ریلیٹ کریں اپنے کسی لینگویج کے ساتھ لوکل لینگویج کے ساتھ کہ اس کو اگر میں اپنی زبان میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں گا that will help you to understand better اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایکسیس ٹو لرننگ ریسورسز جس میں آج کل ہمارے وقت میں تو پٹی کاغذ کلم ہوتا تھا پیدل جاتے تھے آج کل ہرے کے پاس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے لیپ ٹاپ ہیں کمپیوٹرز ہیں تو آپ ویڈیو سے بھی بہت کچھ سیتھ کرتے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور اس طرح سے آپ اپنی ایک سیلف کوئیجیاں ٹیسٹ بنائیں ٹیسٹ جب آپ خود اپنی بنا کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کروگے تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ 50% لرننگ جو ہے وہ بہتر ہوگی امید ہے کہ آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایم ڈی کیٹ میں نمز کی جو ٹیسٹ آ رہی ہے نیشنل یونیورسٹی اف میڈیکل سائنسیز جو آرمی کے انڈر میں ہے شاید ذرکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد والی ٹیسٹ اور ایم ڈی کیٹ ایک ہی دن پہ ہیں ہم گزارش کریں تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ یہ دو سو اور سوالوں کی اور ساڑھے تین گھنٹے کی ٹیسٹ کو آپ کم کریں لوکل ٹیسٹ کرنے کی یادت دیں میڈیکل کسی اور جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے کہ اس ٹائم پہ منظون کا ایک ہیوی سسٹم جو ہے وہ سندھ کراچی کل سائیکلون نے کراچی کو جو ہے وہ گرا دیا ہے تو آپ جو بھی یہ انتیانات رکھیں یہ ونٹر میں رکھیں یہ آپ کمس کم نومبر دسمبر جنوری میں ختم کریں اور یہ ستمبر اور منسون کی سوزن اور کلائمٹ چینج کو دیکھ کر کے اور کیونکہ یہ پیپر پینسل والی ٹیسٹ ہے اب دنیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے آگئی ہے تو آپ اس کو کمپیوٹرائز ٹیسٹ میں تبدیل کریں لوکل ٹیسٹ کرنے دیں ہر یونیورسٹی کالج جو پی ایم ڈی سی سے ریکرگنائز ہے وہاں اس کو ٹیسٹ کرنے دی جار دیں نید پروفالس میں اور سندھ میں جہاں جہاں جن ڈیسٹٹ میں کالج بننے ہیں بہتار بہتار موسیقی